مسلم لیگ نون پنجاب کے درجمان ملک محمد احمد خان کی مورل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پنجاب میں فاشسٹ نظام رائج ہے اوپوزیشن کو دبانے کے طریقے اپنائے جا رہی ہیں اسمبلی میں ہنگامہ رائی سے مطالق فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے اوپوزیشن بھی ان کے نزدیک وہی اہمیت رکھتی ہے اس کو اتنا ہی درجہ حاصل ہے کہ اس کے تمام حقوق کی حفاظت بھی سپیکر رہے کرنی ہم اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہماری اوپوزیشن کے حقوق کا احترام کیا جائے ملک محمد احمد خان نے بتایا کہ پنجاب کا بجٹ عوام دشمنی پر مبنی ہے صحت اور تعلیم پر بھی کٹ لگا دیا گئے ہیں اورنج لائن منصوبے کے لیے بھی مناسب رکم مختص نہیں کی گئی لگتا نہیں حکومت منصوبہ مکمل کر پائے گی یہ کریکٹیو بجٹ نہیں ہے جو انہوں نے ٹرم کیا ہے یہ رپریسیو بجٹ ہے یہ عوام دشمنی پر مبنی ہے یہ جو ٹوٹل بجٹ ہیں جو نون سیلریڈ بجٹ ہیں دولپمنٹس بجٹ کو ان کی اماؤنٹس کو ایک کٹھا کر کے ایک بات کی اور پھر کہا کہ یہ بجٹ ہم نے اتنے پرسنٹ اضافہ کر دیا اور ففٹی پرسنٹ کٹ ہے دونوں میں ترجمان مسلم لیگ نون نے آئی جی پنجاب کی تبدیلی پر سپریم کورٹ سے ازہود نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ایڈی خواجہ ترز پر پنجاب میں آئی جی کی تائمناتی کے معاملے پر تحقیقات کرائی جائیں دانیال راٹھور لہور نیوز